السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اتواہ کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں خوشباش ویٹ فارٹ اور شاد آباد ہوں اچھا جناب آج کی ویڈیو میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے میسس 30% کے بارے میں اور جو باقی دو خواتین ہیں وہ تو خیر رونی کے ساتھ ہی کمپلیمنٹ کر رہے ہیں سب ایک دوسرے کو تو ان کے بارے میں بھی بات ہو ہی جائے گی میسس 30% تو آج کل اس طرح سے پریٹینڈ کر رہی ہیں وہ جو ہم نے ایک سنا ہے نا اکثر کہ کچھ خواتین ہوتی ہیں یا مرد حضرات بھی ہوتے ہیں جو یہی رونا روتے رہتے ہیں بس کیا بتائیں سچا پیار نہیں ملا آٹھ دس بچے ماشاءاللہ ساتھ ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں لیکن وہ یہی رو رہے ہوتے ہیں کہ کیا بتائیں سچا پیار نہیں ملا تو میسس 30% بھی اسی طرح سے ایکٹ کر رہی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ کبھی زندگی میں کوئی سکچین ملا ہی نہیں انہوں نے تو کبھی ہسا بولا ہی نہیں اور سچا پیار تو انہیں کبھی ملا ہی نہیں اور بس اب نینہ آئی ہیں تو انہوں نے جینا سیکھ رہی ہیں کیونکہ جب انہوں نے مہندی لگائی ہاتھوں میں اور لکھا آزغر کی دھولن اور انہوں نے لکھا شارک کی دھولن اچھا یہ تو سب کو پتا ہی ہے کہ کوپی کیٹ تو اب ہم بول بول کر سب کو رٹھی گیا اور اگر کسی کو نئی بھی پتا ہوگا اور وہ ان دونوں بہنوں کو جانتا ہوگا تو اس کو بہت اچھے طریقے سے پتا چل جائے گا کہ میسس ترٹی پرسن کس کو کوپی کر رہی ہوتی ہیں تب ہم نے دیکھا ہی کہ جب ان کی بہن نے لکھوایا ساجد تو یہاں پر تو آزغر کی دھولن بھی تیار ہو گئی اچھا نینہ نے بولا کہ اوہو کتنا اچھا لگ رہا ہے آزغر لکھا ہوا تو انہوں نے کہا نہیں اچھا ہے نہیں تم نے بنا دیا ہے اب یہ کیا زومائینی باتیں ہیں نینہ نے کیسے بنایا گیا نینہ نے ان کو کوئی خاص ٹریننگ دی ہے جس کی وجہ سے وہ اب ان کی لائف میں اچھے ہو گئے ہیں ورنہ آج سے پہلے وہ اچھے نہیں تھے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک نئے کانٹنٹ کی طرف جال بچھایا جا رہا ہے اس کے لئے ہنج دی جا رہی ہیں کہ اب ہم نے دیکھا ہی کہ سلمہ باجی کی مستیاں تو جو پہلے ہیڈن تھی وہ اب کھلے عام کرنے لگی ہیں اور ڈنکے کی چھوٹ پر کرنے لگی ہیں کہ جی سلمہ باجی مستیاں کر رہی ہیں اب ان کی مستیاں جو ہے وہ شادی کانٹنٹ کی طرف جا رہی ہیں اب یہ تو ہم نے دیکھا ہی تھا سنا ہی تھا یہ جو گروومنگ ہو رہی ہے ڈنٹنگ پینٹنگ ہو رہی ہے تو یہ کسی خاص مقصد کے تحتی ہو رہی ہے اور ہم نے ہر ولاغ میں ایک ایک ہنٹ دیکھی کہ کبھی جو ہے وہ ایربک موڈل کا ایک ہنٹ دیا جاتا ہے اب جو ہے وہ شادی کانٹنٹ کا دیا جا رہا ہے انہوں نے یہ کہا میں جب پاکستان آنگی تو نینہ کی تو سارے فنکشنز دوبارہ سے کروں گی اور ہاں ہاں نینہ کریں گے اور نینہ جو ہے وہ ان کو یہ زور دے رہی تھی کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پر آپ کے لئے کرتے ہیں اور جو میسس 30% ہے ان کے دل میں تو خیر بلیاں اچھلی رہی تھی کیونکہ سکرپٹ تو انہی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے بس ایکٹنگ جو ہے اس کو نیچرل کرنے کی بھرپو کوشش کی جا رہی تھی اور یہی تھا روبینہ باجی وہ ان کے پر زور دے رہی تھی ہاں ہاں سلمہ ایسا کرتے ہیں کہ تمہاری یہاں پر کرتے ہیں اور پھر انہوں نے بلکہ انہوں نے ان کے ولاغ میں تو نہیں بولا لیکن روبینہ باجی کے ولاغ میں انہوں نے مونہ کی طرف دیکھ کر بولا کہ مونہ نے تو اپنی امی کی مہندی کے لئے دوپٹا بھی ابھی سے پہنی لیا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے مہندی کا فنکشن ہوگا پھر روبٹن ہوگا پھر شادی بیا سبھی کچھ ہی ہوگا اور بقول ان کے کہ ازغر جو ہیں وہ بھی دولہ بن کر آئیں گے اب میں سوچتی ہوں یہی وہ ازغر صاحب ہیں جو چھوڑیاں کاٹے لے کر دوڑے تھے میرا خیال ہے کہ وہ شاید مسٹر ترٹی پرسن بریڈ لے کر بھاگی ہوں گی اور ان کے پیچھے مسٹر ترٹی پرسن بٹر نائف لے کر بھاگے ہوں گے کہ پلیز مجھے کھانے دو مکھل لگا کر بریڈ تو کھانے دو یہ ساری شادیوں کی پلیننگ ہو رہی تھی تو روبینا جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ نینہ تمہاری شادی ہوگی میں تو ناچوں گی اور پھر اس کے بعد نینہ نے کچھ سٹیپ کر کے بتایا کہ ہاں ایسے ناچنا اور وہ بلکل وہی سٹیپ تھا جو ان کی نانی نے ابھی جو ریسنٹلی ان کے خاندان میں ایک شادی ہوئی ہے اس میں جو تھوڑا بہت انہوں نے سٹیپ دیا تھا جس کے لئے وہ آج تک ان کو ٹرول کیا جا رہا ہے اور انہوں نے ہستے ہوئے وہی والا سٹیپ کیا پھر میں سوچتی ہوں کہ یہ ساری بتمیزیاں یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب تو کھلے عام ہو رہی ہیں یہ سب کچھ کرنے کے بعد اور پھر وہ کہتی ہیں کہ نانی ماف نہیں کرتی مجھے کوئی ملنا نہیں چاہتا ہے میں نے کیا کیا ہے تو بس ہم تو کیا ہی بولیں کیونکہ جب بچوں کی ایسی بتمیزیوں کے اوپر کہ وہ بڑوں کی ڈس ریسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بڑے ہی جب مل کر ان کے ساتھ ہسی ٹھٹا لگا رہے ہوتے ہیں تو پھر تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آوے کا آوہ ہی بگڑا ہوا ہے تو کون کس کو صحیح غلط بتائے گا اچھا یہاں پر میں سوچ رہی تھی کہ جہاں انہوں نے لکھا کہ اصغر کی دولن شارو کی دولن تو اپنی امی کے ہاتھ پر کیوں نہیں لکھا امین کی دولن اوہ بھی تو انہیں کی دولن ہی ہے نا تو ان کے ہاتھ پر کیوں نہیں لکھا اچھا اور جیسے کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو مسسس ٹرٹی پرسن یہ ضرور بولتی ہیں کہ یہ ساری میری خوشیاں ہیں اور ہم بیٹھ کر یہاں پر اچھے مومنٹس جو ہے وہ انجوئے کر رہے ہیں جو کہ یادگار رہیں گے اور بس ہماری خوشیوں کو نظر نہ لگے تو نظر لگے نہ لگے لیکن ہم اتنا تو جانتے ہی ہیں کہ جو خوشیاں دوسروں کو تکلیف دے کر حاصل کی جاتی ہیں ان کا حساب تو پھر دینا ہی پڑتا ہے اب یہاں پر میں ایک بات بولوں کہ سبیلوں کہتے ہیں کہ جی ایسا بھی کیا ہو رہا ہے بھاسی ٹھٹا ہو رہا ہے تو اس کو لوگ برا بھلا کیوں بول رہے ہیں ہم بالکل بھی برا بھلا نہیں بول رہے ہیں لیکن میرے کانوں میں یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے وہ الفاظ گنچتے ہیں کہ جو بولے گئے تھے کہ ستارہ تو یہاں پر عمرے کے لیے آئی تھی وہ کیوں یہاں پر پارٹیز کر رہی تھی اور وہ کیوں یہ ساری چیزیں کر رہی تھی اور یہ کسی ہیٹر کے الفاظ نہیں تھے یہ خود میسس 30% کے الفاظ تھے اوہ سوری میں بھول گئی کہ ان سے بڑا ہیٹر ستارہ کی لائف میں کون ہوگا دب ان سے بڑا ہیٹر تو شاہد ہی کوئی ہو تو میں یہ سوچتی ہوں کہ کہ یہاں پر اب سب یہ کیا ہو رہا ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے ستارہ جس لیول پر تھی تو وہ اس حساب سے چیزیں سیلیبریٹ کر رہی تھی اور کیا پتا جس طرح اب یہ سارے چیزیں کونٹینٹ بنایا جا رہا ہے تو اس وقت بھی میسس 30% ہی سکرپ لکھتی ہوں اور ستارہ کے خرچے پر وہ ساری سیلیبریشنز کرتی ہوں کیونکہ فائدہ تو سبھی کو ہو رہا تھا اب یہاں پر تو ہم دیکھتے ہیں تو ایک پارک میں جھولے دکھاتا ہے تیسرا بندہ پارک کا کھانا دکھاتا ہے تو اس طرح کونٹینٹ ڈیوائیڈ ہے لیکن اس وقت تو کونٹینٹ بلکل ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ستارہ سے کمپیٹیشن بھی تو تھا اور وہ بھی ستارہ کے ہی خرچے پر تھا اور سب نے ہی دیکھا کہ وہ چینل جو ان کے وہاں رہنے سے ان کے وہاں آنے سے دو دن پہلے شروع ہوا اور ستارہ کے رہتے رہتے ہی ماشاء اللہ اس پر لاکھ سبسکرائبر ہو چکے تھے تو میں سوچتی ہوں ستارہ کے وہاں رہتے رہتے اس پر لاکھ ہو گئے تھے اور میں خالصہ ہو سکتا ہے لاکھ سے اوپر ہی ہو گئے ہو لیکن اس کے بعد سے اب تک جو ہے وہ ان کے کچھ شاید تیس پہتے سدار ہی مشکل سے ہوئے تھے یہ تو اس کونٹروورسی سے ان کو دس بارہ پندرہ ہزار اور مل گئے لیکن سارے ستارہ کے خرچے پر ہی ملے یا پھر اس کو تکلیف دے کر ملے اور اب چونکہ خرچہ میسیس ترٹی پرسن کو کرنا پڑ رہا ہے اس لیے بس پارگز جاتے ہیں اور وہیں پر ہی ہلڑ بازی کرتے ہیں یا پھر گھر میں محفل جمع کر اور ہسی جھٹا کرتے ہیں اچھا یہاں پر میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ جنینہ گئی تھی کہ میں عمرے پر جا رہی ہوں اور مدینہ جا رہی ہوں اور میری تو چالیس نمازیں پوئی کرنی ہیں اور ایک ہفتے میں کرنی ہے وہ دوسرے دن کے بعد سے اب تک حرم ہی نہیں گئی اب میں جو ایک خواتین کے ساتھ والے پرابلمز ہوتے ہیں اس کے پر میں بات کرنا نہیں چاہ رہی تھی لیکن ظاہر سی بات ہے بہت سائے لوگ یہ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو جانا نہ ہو لیکن اگر نینہ نے سج بولا تھا تو ان کی ہی ایک لائف تھی جس میں کسی نے ابھی مطلب ان کے جانے سے دو دن پہلے ہی ایک لائف تھی جس میں ان سے لوگوں نے کہا کہ بس اب ازانے ہو رہی ہیں تم اس کو بند کرو اور پھر نماز پڑھو تو انہوں نے کہا ابھی دو تین دن ہے مطلب وہ اتنی کھلا انہوں نے یہ ساری چیز بول دی تھی تو اس سے آپ حساب لگا لیجئے میں تو اس ٹاپک پر بات ہی نہیں کرنا چاہی تھی جب میں نے لائف سنی تھی میں نے جب بھی یہ سوچا تھا کہ میں اس ٹاپک پر بلکل بھی نہیں بولوں گی کہ آپ یہ ساری چیزیں اتنے بڑے پلیٹ فارم پر آ کر بول رہی ہیں لائف میں بول رہی ہیں وہ آپ چاہے ڈلیٹ بھی کر دیں ہزاروں لوگ تو سن رہے ہیں اور پھر کوئی آپ کو کچھ بولتا ہے تو آپ کو برا لگ جاتا ہے تو اس وجہ سے اگر وہ اس وقت انہوں نے نماز کے لئے بہانہ نہیں کیا تھا اور سچ بات بولی تھی تو اب ٹیکنیکلی ان کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ بیمار ہے اچھا یہاں پر میں ایک بات بولوں گی کہ یہ جو بات ہو ہر وقت ہی بولتی ہے اور ہر کوئی ہی بولتا ہے یعنی کہ میں بیمار ہوں یہاں کراچی سے جانے سے پہلے بھی وہ یہ بات بولتی تھی میں بیمار ہوں بیمار ہوں وہاں جا کر بھی گھر کا ہر فردی یہ بولتا ہے اور جو بیمار ہوتا ہے بس وہ صرف بیمار دکھنے کے لئے ایکٹ کرتا ہے ورنہ اس کے علاوہ وہ بیماری اس کی کہیں نظر نہیں آتی ہے اچھا ہم سائنٹیفکلی ہم نے یہ ہمیشہ سے سنا ہے کہ جو بھی آپ الفاظ بول رہے ہوتے ہیں چاہے وہ کسی اور کیلئے بولیں یا آپ اپنے لئے بولیں وہ آپ کے مائنڈ کو آپ کے برین کو امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے تو اب اگر آپ ہر وقت ہی اپنی باڈی کے لئے یہی بات بولتے رہیں گے میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں تو پھر باڈی بھی کہتے ہیں کہ باڈی مائنڈ آپ کا وہی ایکٹ کرنے لگتا ہے تو پھر آپ جب آپ خود ہی اپنے آپ کو یہ ساری چیزیں بول رہے ہیں اور آپ اپنے لئے ہی اگر چلو دوسرا تو آپ کو ناغین یا یہ ساری چیزیں بولتا ہے لیکن آپ جب اپنے لئے سارے الفاظ استعمال کرنے شروع کر دیتے ہیں اس کا مطلب آپ نے وہ اس کو اپنی ریالیٹی بنانا شروع کر دیا ہے تو اب ہم نینہ کے جملے تو ہم سنتے ہی ہیں چھتیز بار تو وہ یہی بولتی ہیں کہ میں بیمار ہوں اب بتا ہے نہیں وہ عمرہ بھی اللہ نہ کرے ویلچیر پر بیٹھ کر نہ کرے کیونکہ تواف کرنا تو جن کے اندر زوک شوک ہوتا ہے وہ پھر تواف پر تواف کرتے ہیں اور بس اس کے آگے تو کیا بولیں لیکن یہ جو اب یہ ساری حرکتیں دیکھ کر پھر لو کہتے ہیں نا کہ وہ ایسی جگہ گئی ہیں اور لوگ ان کے پیچھے پڑے ہیں تو وہ ایسی جگہ گئی ہیں نا تو وہ اس کو یا تو یہ ہم نے شروع سے بولا تھا وہ صرف یہ بولتی میں سلمہ باجی کے گھر جا رہی ہوں اور مجھے موقع ملا تو میں عمرہ بھی کروں گی لیکن اگر وہ صرف اور صرف یہی شو کر رہی تھی جی میں مدینہ جا رہی ہوں مجھے بچپن سے خواب تھا اس کا مطلب آپ کو خواب صرف سلمہ باجی سے ملنے کا تھا کیونکہ وہاں پر بھی آپ یہی بات بول رہی تھی کہ میری شادی پر تو کوئی بھی نہیں تھا سلمہ باجی آپ بھی نہیں تھی تو بس اب آپ آئیں گی اور ہم شادی مل کر انجوائی کریں گے تو اس لئے دو چیزوں کو وہ مکس کر رہی ہیں جو کہ بہت ہی غلط ہے اور یہاں پر میں سوچتی ہوں کہ وہ جو انہوں نے مطلب اس کو کیا چیز بولیں گے جو انہوں نے بولا کہ ایک نواز کا جو ہے وہ لاکھ ثواب ملتا ہے اپنی طرف سے ہی کوئی لوجک لکھا رہی تھی اس کے تحت انہوں نے کہا پانچ نمازیں پڑھنی تو پانچ لاکھ ہو گئی اور مجھے لگا کہ انہوں نے اس بات کو بلکل سیریس ہی لیا ہے اور اس کے پر یقین کرتے ہوئے اب شاید ان کو لگا کہ باقی جو ہے وہ سب آگے ان کے پر ماف ہے اور وہ جو ایک انہوں نے ڈراما رچایا تھا کہ جی مدینہ جا رہی ہیں اور یہ سب کچھ کر رہی ہیں وہ بھی صرف اور صرف بظاہر کانٹنٹ کے لیے ہی تھا اب مامو ندیم چونکہ اس کانٹروورسی سے نکل گئے ہیں اور ان کے بقول کے آئندہ وہ ان سب چیزوں میں نہیں پڑھیں گے ورنہ وہ اس وقت بھی ایک بلکل ایک ڈنکے کی چوٹ پر آ کر اور ایک ولوگ بناتے ویڈیو دیتے ریاکشن بناتے اور بولتے کہ میسس تھرٹی پرسنل جو ہیں جو پہلے انہوں نے ستارہ کے ساتھ کیا تھا اس کو اپنے چینل کی پروموشن کے لیے بلایا تھا تو اب جو ہے وہ نینہ کو بلایا ہے اور دونوں مل کر ایک دوسرے کو پروموٹ کر رہے ہیں اور جو فیک پپیاں جپیاں ڈال رہے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا وہ تو سب ہی دیکھیں گے چلے جی ویڈیو این کرتی ہوں خوش رہیں آباد رہیں صداستہ مسکراتے رہیں ایک ہی زندگیہ وساہ آسان بنائیں ام نے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی اللہ حافظ